ہمارے ہاں ہوا کیا؟ علاہ کا ترجمہ تو کیا مابود عبادل کا ترجمہ کیا پرستش لہذا شرک ہو گیا بتوں کا پوجنا پھر تو ہم میں سے کوئی بھی مشرک نہیں رہتا نا پھر جھگڑا چلا ہمارے ہاں فرقوں میں آگے یہ وابی تے غیر وابی قبروں پر جانا وہاں دیے جلانا یا مرادے مانگنا ارس کرنا ان کی مخالفت کرنے والے پتہ نہیں ہے آپ لوگوں کے ہاں بھی تھا ہمارے ہاں پنجاب میں ان کو معاہد کہتے تھے کہتے تھے نا معاہد یعنی یہ توہید پرست ہیں اسی طرح سے ماننے والے کہ ایک خنذیر حرام ہے بیس اور چیزیں بھی تھا لیکن قبروں پہ نہیں جاتے دیئے نہیں جلاتے گویا خدا کی الوہیت یا الہیت اس کو کہیے وہ تو ہو گئی پرستش خدا کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرتے بت نہیں پوچھتے مشرک نہیں ہیں توہید یہ ہے کہ قبروں پہ نہیں جاتے اب سورا جھگڑا آپ دیکھئے شروع سے آخر تاکہ ان فرقوں کے اندر قبروں پہ جانا رواہ ہے نہیں رواہ جائز ہے نہیں جو جو مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں ان کی نہیں سنتے اولیاء اللہ مرادیں برداتے ہیں یعنی جھگڑا سارا شرک اور توہید کا اس میں سمٹ گیا خدا کے حکم کے ساتھ انسانوں کا حکم ملانا یہ تصور میں بھی نہیں ہے کہ یہ شرک ہے وہ چل رہا ہے ان کے ہاں بھی چل رہا ہے جو یہ دیے جلانا جو ہے یہ غیر اسلامی قرار دیتے ہیں ان کے ہاں بھی چل رہا ہے جو دیے جلا کے آ جاتے ہیں دونوں کے ہاں یہ سب کو چل رہا ہے یہ شرک ہر جگہ موجود ہے تو شرک سمٹ کے آگیا بدھ پرستی میں یا کبر پرستی میں اور بڑا آسان ہو گیا مسئلہ ہر قسم کی حکومت میں یہ اسلام آپ کا اس اسلام کی اجازت آپ کو ملتی ہے وہاں جھگڑا یہی تھا صاحب سارا وقت تاریخ پاکستان میں اور لوگ بھی تھے جنگی کا اعتبار نہیں میں ارز کروں کہ میں نے دس سال وہاں ساتھ اندر کام کیا قائد اعظم کے ساتھ میرے سپرد محاضی یہی تھا اور وہاں سارا وقت یہ سابت کرنے میں لگ گیا کہ بابا شرک انسانوں کے بنایا ہوئے احکام کی اطاعت کو کہتے ہیں اور وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے یہاں کی جمہوریت کے تابعہ ممکن ہی نہیں وہ اسلام یا وہ ایمان اور وہاں یہ چیز تھی کہ نہیں بتوں کی پرستش کو کہتے ہیں اور ہندو ہمیں نہ مجبور کرتا ہے بلکہ اجازت دیتا ہے کہ اپنی مسجدوں میں جا کے تم جس طرح سے جی چاہے نماز پڑھ لو یہ پڑھ لو توحید ہو گئی مندر میں جا کے بتوں کے سامنے جھک جاؤ تو وہ شرک ہو گیا کیونہ آپ حیران ہو گئے کہ یہ بات جو تھی قریب دس سال تک مابہن نظار رہی وہاں اختلاف اس پہ رہا باسیں اس کے اوپر رہیں کہ کسی غیر مسلم حکومت کے اندر رہتے ہوئے توحید پرست ہو نہیں سکتے حتیٰ کہ مسلمانوں کی بھی اگر مملکت ہو اور اگر وہاں بھی خدا کا کام نافذ نہیں ہوتا تو وہاں بھی توحید پرست نہیں رہ سکتے یہ تھی ساری بات جو وہاں جگڑا ہو رہا تھا یہاں آنے کے بعد بھی آپ کے سامنے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے تو جس قوم کی حالت یہ ہو جائے عزیزہ نے مانا بتوں کے آگے جھکنا تو وہ جہالت ہے صرف عملی زندگی کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑتا یعنی احکام قوانین اطاعت وہ آپ باہر جن جن کی بھی کرنا چاہتے ہیں کیجئے یہ بات کے جا کے کسی مورتی کے سامنے ڈنڈوت بجال آیا ہے اس کا اس کے ساتھ تعلق ہی کچھ نہیں ہوتا لیکن کسی انسان کے آکام کے سامنے جھکنا باعث تضلیل انسانیت ہے اس لئے یہ جرم عظیم ہے قرآن نے ایسے ہی اسے ظلم عظیم نہیں کہا وہ فرقوں نہیں کہا اس نے ظلم عظیم ہے موسیقی